بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام زمیر محمود ہے اور مقتصر ٹائم میں گرافی ڈیزین کے کلاس نمبر تھری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بہت زیادہ امپورٹنٹ کلاس ہے کیونکہ اسی بیس کیو پر بہت ساری شیفز بنی ہوتی ہیں میں نے ایک رنڈملی ایک سائز لے لیا ہے کچھ بھی سائز لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہماری پریکٹس جاری ہے لاسٹ مرتبہ ہم نے سیلیکشن ٹول کیا تھا اور یہاں پہ مقتصر کے ٹول کئے تھے ریکٹنگر ٹول رونڈ ریکٹنگر ٹول ایلیپس ٹول پولیگان ٹول اور سٹار ٹول یہ سارے ٹولز بار ہیں یہاں پہ مقتصر قسم کے ٹولز کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے چلی ہم یہاں سے ریکٹنگر ٹول لے لیتے ہیں ہم سیلیکشن ٹول میں جاتے ہیں سیلیکشن ٹول میں جانے کے بعد ادھر جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے یہ والے پوائنٹ جو نظر آ رہے ہیں آپ ادھر سے پکڑیں گے اور پکڑ کے دبا کر رکھیں گے لیفٹ کلک کو اور آپ اندر کی طرف لے کر جائیں گے تو اسے آپ اس کے کونوں کو گول کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو اپنی مرضی سے گول بھی کر سکتے ہیں امیزنگ ہے نا اگر آپ نے اس طرح کرنا ہو اس طرح کرنا ہو تو بڑے آرام کے ساتھ سیٹنگ میٹنگ کر سکتے ہیں ایک اور بات اگر آپ نے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اسی کو ہی کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں سیلیکٹ ہو گیا سیلیکٹ ہونے کے بعد اس کو کریں گے تو صرف یہ ہی اندر کی طرف آئے گا باقی نہیں آئیں گے تو دوبارہ اسے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو کلر دے دیتے ہیں ادھر سے ہم کلر دے دیتے ہیں کوئی یہاں سے بلو کلر دے دیتے ہیں بلو کلر دے دیتے ہیں بڑا کر لیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دو پوائنٹ ہے اس طرح گول ہونے چاہیے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہ سیٹ ہو جائے گا شفٹ کو دبا کے رکھنا ہے اور یہ والا کلک کر دینا ہے شفٹ کو دبا کے رکھ کے یہ دوسرے والا کلک کر دینا ہے چاہے آپ شفٹ چھوڑنا تو چھوڑ سکتے ہو اور پکڑ کے دونوں کو اندر کریں گے تو اس طرح یہ دیکھیں اس طرف کونے بن جائیں گے اور اس طرف گول ہو جائے گا تو آپ اس چیزوں کو دیکھ لیں اور دو کرنا ہو تین کرنا ہو تین کو کلک کرنا ہو تو شفٹ دبا کے رکھیں اور تین ہو جائیں گے تو اس طرح آپ دو کو تین کو یہاں سے کر سکتے ہو جتنے کو بھی شفٹ دبا کے پوائنٹ کو سلیٹ کر سکتے ہو تو آگے کی طرف چلتے ہو اور یہاں سے یہ جو آپ کو باہر والے کونے نظر آ رہے ہیں یہ باہر باہر اس سے پکڑ کے آپ سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہو سائز کو جتنا کرنا ہے بڑا کرنا چورس کرنا یہ کر سکتے ہو اور اگر آپ شفٹ دبا کے کریں گے تو آپ اس کو برابر چھوٹا بڑھ جائیں ہلے گا نہیں دیکھیں میں اگر اپنے ماؤس کو اوپر بھی لے کر جا رہا ہوں کہ پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ صرف شفٹ دبا کر رکھا اس وجہ سے یہ بالکل سموت جا رہا ہے اور یہ والا کونہ ہلے گا نہیں باکتین کونے یہ آپ کو ہلا کے اس کو موو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھنا یہاں سے دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو کسی کو بھی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اور اسی طرح آپ شفٹ دبا کے اسی کو بھی کر سکتے ہیں شفٹ دبائیں گے تو یہاں سے پکڑ کر یہاں نیچے کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ آپ آلٹ دباتے ہو تو اس کی کاپی کر سکتے ہیں آلٹ دبا کے اس کی کاپی دبا کر سکتے ہو دیکھنا آلٹ دبا کر رکھیں گے اور یہاں پر جائیں گے تو اس کی کاپی ہو جائیں گے تو ابھی فیلحال میں سیلیٹ کر کے ڈلیٹ کرنے والا ہوں سیلیٹ کر کے ڈلیٹ کا بٹن دبا دیا سیلیٹ کر کے ڈلیٹ کا بٹن دبا دی تو یہ ڈلیٹ ہو جائیں گے اور یہ جو درمیان ملائی نے اس کو پکڑ کے اس خانے کو چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں جہاں پہ اپنے کرنا یہاں سے پکڑ کے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اب ہم شفٹ اور اور ہم شفٹ اور آلٹ دونوں دبار ہوں شفٹ اور آلٹ کو دونوں دبا کے میں اس کو یہاں سے بڑا کر سکتا ہوں اور جدر سے چھوٹا کر سکتا ہوں جس طرح آپ میں چاہوں اس کو برابر بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں چاروں سائیڈ برابر ہو رہی ہیں شفٹ اور آلٹ دبا کے چاہے آلٹ پہلے دبالے شفٹ دبال بعد میں دبال ہو جانے کے دونوں کٹھے دبانے چاہیے آلٹ اور شفٹ کو دبا کے رکھیں گے تو چاروں طرف سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ مجھے آپ نے پریکٹس کر کے دکھانی بھی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے بعد ہمیں آپ کو اور چیز بھی بتانے والا ہوں اور تھوڑا سا آپ اوپر جائے یہ یہاں پر آئے میں زوم کر کے چیزوں کو بتاتا رہوں گا یہ دیکھیں یہاں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو تیر کا نشان ہے جو ایرو ہے وہ گول ہو گیا ابھی نارمل ہو گیا تھوڑا سا ادھر جاؤں گا تو یہ کیا ہو رہا گول اس طرح نیچے بھی گول ہو جائے گا ادھر بھی گول ہو جائے ادھر بھی جول ہو گیا آپ گول آپ اس کو پکڑ کے گھما سکتے ہو اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس سے گھما سکتے ہو جس بھی اینگل میں گھما نہ ہو تو آرام کے سابطے سے گھما سکتے ہو ابھی فیلحال میں ہم شفٹ دبا کے چھوٹا کرنے والا ہوں اور چھوٹا کر کے آپ کنٹرول سی کپی کنٹرول وی سے پیسٹ ہو جائے گا اس کو اس کے ساتھ برابر جوڑ دیں کنٹرول سی کپی کنٹرول وی دبا کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کنٹرول سی کپی کنٹرول وی تو کپی یہاں سے اس کو کپی جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بلکل یہ آپس میں مل گئے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپس میں مل جائیں ابھی تو اٹھائیں گے تو ایک اٹھے جانا دو کو سیلیٹ کریں گے تو یہ دو کٹھے جائیں گے اس طرح تین کو سیلیٹ کر لیں گے تو تین کو جائیں گے تو اس طرح کسی بھی کوئی اگر یہ دیکھنا یہ دونوں میں سیلیکشن آگئی ہے تو دونوں سیلیٹ ہو جائیں گے اگر ہم سیلیکشن درمیان میں کریں گے تو یہ درمیان والے دو سیلیٹ ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ چاروں سیلیٹ ہو جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اکٹھے رہیں تو کنٹرول جی کر کے گروپ کر سکتے ہیں کنٹرول دبا کے جی دباؤ گے کنٹرول دبا کر رکھو گے اور جی دباؤ گے تو یہ گروپ ہو جائے گا یا پھر رائٹ کلک کر کے گروپ بھی کر سکتے ہو جی دیکھنا گروپ کا بٹن آپ آگے گروپ کر سکتے ہیں اب کسی کو بھی لائیں گے تو کٹھا جائیں گا چاہے اسے ہلالو چاہے اسے ہلالو جو کٹھے جائیں گے اب یہ ٹیڈے لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ یعنی کہ جائیں اوپر اور اسے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے آپ سیدھا کر سکتے ہو یہ دیکھنا یہاں سے سیدھی ہو گئے ہیں کنٹرول سی کپی کنٹرول وی کریں گے تو اس کی کپی ہمیں یہاں پہ نیچے کپی مل جائے گی اور اس طرح ہم اس طرح مختلف قسم کی شیپس کو بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصہ دونوں کو سلیٹ کر کے کنٹرول سی کنٹرول وی کر لیتے ہیں دونوں کو بھی ہم کپی کر سکتے ہیں اور ایرو کی کی بورڈ سے اسے بھی آپ ادھرے دے ہلا سکتے ہو جس طرح آپ نے ہلانا ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک قسم کا ایک سٹائل بن گیا تو اس طرح پیڈرم بنا سکتے ہیں فیلحال میں یہاں سے ڈلیٹ کرنے والا ہوں اور میں نے ڈلیٹ کر دیا یہاں پہ جا کے ہم ایک لفٹو لے لیتے ہیں ہم آلٹ اور شفٹ دبا کے لیتے ہیں کہ چاروں طرف سے گول بلکل گول آئے گا یہ دیکھنا گول آجائے گا چاروں طرف سے گول آئے گا یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے ریکٹینگلر ٹو لیتا ہوں اور یہاں سے آلٹ اور شفٹ دبا کرتا ہوں تو یہ نہیں بلکہ یہاں سے یہ دبایا جاتے ہیں تو وہ اس کی پومیش لینا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس شیپس ہیں کلر چینج کرنا چاہیں گے تو یہاں سے بھی کلر چینج کر سکتے ہو اور یہ ریڈ کو اوپر کر لیتے ہیں اور ریڈ کو کلر دے لیتے ہیں ریڈ والا کلر ہو گیا اور یہاں پر سریکشن ٹو لے لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اگر آپ گور سے دیکھیں اس کو بھی ہم یہ چھوٹے سرکل کو ادھر رکھتے ہیں اور اس کو ادھر رکھتے ہیں چھوٹے سرکل کو کلر ہم یہاں سے یرو کلر دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس چیزے کو آپ گور سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم جو چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑا نیلہ والا کلر ہمارے پاس سرکل ہے بلو سرکر اس کو اوپر آنا چاہیے اس کے اوپر رائٹ کلک کرو رائٹ کلک کر کے ہم یہاں پر ارینج میں جا کے اسے فرنٹ کریں گے تو یہ بلکل فرنٹ میں آ جائے گا اگر برنگ فارورڈ کریں گے تو یہ ایک سٹیپ آگے آئے گا مثال کے طور پر یہ دیکھیں ایک سٹیپ آگے آگے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں ایک سٹیپ آگے آگے ٹھیک ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کو جو پٹی نظر آ رہی ہے یہ درمیان میں ہے کس کے درمیان میں ہیں دونوں کے درمیان میں ہیں بلو کلر کے اور یہ جو یلو کلر کا سرکر چھوٹے والا اس کے درمیان میں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والی پٹی بلکل نیچے چلے جائے تو رائٹ کلک کر کے ارینج میں جائیں گے اور سنٹو بیک کریں گے جو بلکل نیچے نیچے چلا جائے گا اسی طرح بلکل رائٹ کلک کر کے ارینج میں جا کے بلکل فرنٹ bring to front کریں گے جب بلکل اوپر اوپر آ جائے گا تو اس طرح بلکل اوپر بلکل نیچے لے کر جانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اب ہم دونوں کے درمیان میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو right click کرو arrange میں جا کے bring backward کرو گے یعنی کہ یہ step by step جائے گا forward step by step اوپر آئے گا backward step by step نیچے جائے گا backward کے اوپر کل کریں گے تو ایک step نیچے جائے گا پھر ہم right click کر کے پھر backward کریں گے تو دوسرا step بلکل نیچے چلا جائے گا تو اس طرح کے bring forward bring backward بھی ہم اسے کر سکتے ہیں تو یہ والا آج کا lecture ہے جو امید کرتا ہوں آپ کو یقینی یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تھوڑا سا اور بھی کروا دیتے ہیں چلو یہ کچھ چیزیں ہو گئی ہیں ہماری طرف سے اچھا جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری ترتیب میں آجائے سارے کو سیٹ کیا اور یہاں پہ جا کے اس کو کلک کرو گے horizontal horizontal align center یہ بلکل horizontally طور پر align ہو گئے ہیں یہ دیکھیں نا بلکل آپ کو یہ circle نظر آ رہا ہے یہ درمیان میں آ گیا اور یہ horizontal تھا ادھر جا کے آپ vertically بھی ادھر سے vertically بھی کر سکتے ہو یہ والا vertically یہاں پہ کلک کرو گے اور یہ یہاں پہ جا کے ادھر بھی کر سکتے ہو پر سے بھی اور ادھر سے vertically align کرو گے تو بلکل center میں آ جائیں گے یہ دیکھیں کسی بھی چیزوں کو center میں کرنے کے لیے اور arrange میں کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہو اور یہ اس کو ہم send to forward کرتے ہیں یہ والا دیکھ رہے تھے ٹھیک ہو گیا اگر یہ دیکھیں بلکل center میں کرنے تو تینوں کو select کریں یہاں پر horizontal center کریں اور ادھر سے جا کے یا پھر ادھر سے جا کے vertical کریں گے تو بلکل center میں ایک دوسرے کے center میں آ جائیں گے تو یہ بھی بہت زیادہ important ہیں ہم اپنی چیزوں کو اور بلکل center میں لے کر آ سکتے ہیں بڑا مزے کا یہ tools ہے ہم آگے جا کے پروفیشن طور پر جوز بھی کریں گے تھوڑا سا میں آپ کو اس کی مزید پریکٹس کروا دیتا ہوں یہ پڑا ہوا ہے یہ والا پڑا ہوا ہے اور یہ والا پڑا ہوا ہے اس کو color ہم یہاں سے یہ دے دیتے ہیں اور اس کو click کر کے ہم اس کو click کر کے یہ والا دے دیتے ہیں color اس کو سارے کو select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اوپر چلے جائیں یا نیچے چلے جائیں select کر کے اور یہ دیکھیں بلکل center میں آ چکے ہیں ایک دوسرے کے center میں اسی طرح کسی بھی چیز کو ایک دوسرے کے center میں کرنا ہو تو بڑے ارام کے ساتھ center کر سکتے ہو align vertical اور horizontal دونوں تینوں shape سے center وغیرہ کر سکتے ہو امید کرتا ہوں یہ lecture آپ کو یقینی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو like کیجئے اور کسی قسم کا question تو ضرور پوچھئے اور آپ نے مجھے یہ والی practice کر کے send بھی کرنی ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ میں نے send کی ہے اور مجھے screen shot ورسل کے اوپر مجھے بھیجنے ہے کہ سر میں نے practice کی ہے ٹھیک ہو گیا اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ